ہارٹ اٹیکس ہائی کولیسٹرول دھمنیوں میں بلوکج کا کارن بنتا ہے جس سے شریر کے سب ہی بھاگوں میں خون پہنچانے کے لیے دل کو پہلے سے زیادہ پمپ کرنا پڑتا ہے اور ہارٹ اٹیک اور سٹروپ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ہائی کولیسٹرول کے سیمٹمز دوستو یوں تو ہائی کولیسٹرول کے لیکشن اتنی جلدی پرتیت نہیں ہوتے ہیں پر کچھ سیمٹمز اگر آپ کو لگاتار ہو رہے ہیں تو وہ ہیں جیسے کی وجن بڑھنا پسینا آنا تو اچھا کر رنگ پیلا پڑ جانا سانس فولنا اور ہائی بلیڈ پریشر ہائی کولیسٹرول سے بچاؤ کے اپائے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسموکنگ اور الکوہل سے دوری بنا لیں اسموکنگ اور الکوہل کے سیون سے بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں جن میں ہائی کولیسٹرول کا بڑھنا بھی پرمک سمسیہ ہے موٹاپے پہ دھیان دے موٹاپا کولیسٹرول بڑھنے کا پرمک کارنوں میں سے ایک ہے ہائی کولیسٹرول کا خطرہ بڑھنے پر وجن مت بڑھنے دیجئے ادھیک موٹاپا کولیسٹرول اور ہائی بلیڈ پریشر کا بھی کارن ہوتا ہے آپ اپنے وجن کو لگاتار چیک کریں اور اگر آپ کے پیٹ کے پاس چربی جمع ہو رہی ہے تو اپنے وجن اپنے بوڈی ماس انڈیکس کے حساب سے مینٹین کرنے کی کوشش کریں ورک آؤٹ کریں رننگ اور جوگنگ کولیسٹرول کم کرنے میں بہت ہی مددگار مانا گیا ہے ساتھی کیلوریز برن کرنے میں بھی رننگ اور جوگنگ فائدے مند ہے فاس فوڈ ڈی فرائی فوڈ سے بچیں آج کل لوگ ٹی فرائی چیزیں جیسے سموسا، کچھوڑی، ٹککی زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں جن میں تیل کا ادھیک استعمال کیا جاتا ہے جس سے آپ کولیسٹرول لیول بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ پیزا، برگر، فرنچ فائز، فاس فوڈ بھی ہائی کولیسٹرول کا کارن بن جاتا ہے اوٹس کھائیں اوٹس فائیبر سے بھرپور ہوتا ہے جو شریر میں کولیسٹرول کے لیول کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے صبح کے ناشتے کے سمیں اوٹس کھانا دن بھر کی شاندہ شروعات ہے اس کے علاوہ اوٹس میں اومیگا 3 بھی پایا جاتا ہے جو کی دل کے لیے بہت ہی اچھا ہے ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس میں پروٹین، وائٹیمینز اور فائیبر بھرپور ماترہ میں ہوتے ہیں جو کولیسٹرول کو کم کرنے میں اپیوگی ہیں مچھلی کھائیں سیلمن مچھلی ہائی کولیسٹرول میں بہت ہی فائدے مند مانی گئی ہے کیونکہ اس میں وائٹمن بی 3 نیاسین اور اومیگا 3 اومیگا 6 بھی پایا جاتا ہے یہ ساری چیزیں بلڈ میں فائٹ کو کم کرنے کا کام کرتی ہیں ساتھ ہی نیاسین بیٹ کولیسٹرول کو کم کرنے کا بھی کام کرتا ہے لہسن کا سیون ایک ریسرچ کے مطابق آدھا سے ایک فوق لہسن کا ڈیلی سیون کرنے سے کولیسٹرول کو کم کیا جا سکتا ہے سیپ کا سرکہ روجانہ ایک گلاس گرم پانی میں ایک چمچ سیپ کے سرکے کا سیون کرنے سے بڑھتے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے سیپ کے سرکے کا سیون سیمیت ماترہ میں ہی کرنا چاہیے اگر آپ کو سیپ کے سرکے کے اور بھی فائدوں کے بارے میں جاننا ہے تو آئی بٹن پر دیئے لنک کو کلک کریں میتھی کا پانی آپ ایک چمچ میتھی کے بیج کو پانی میں بھیگو کر رکھتے صبح اس پانی کو پی لیں اور میتھی کے بیج چبا کر کھا لیں اس سے بڑھے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے ایلوویرہ روجانہ کھالی پیٹ ایلوویرہ کا جوز پینے سے کولیسٹرول کا لیول کم کیا جا سکتا ہے ایلوویرہ کی سبجی بنا کر بھی کھانا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹ کر کے بتائیں تو ضرور کریں تھانک یو